اس جلدن میں اس نے ہمیں فسایا ہے اس سے نکلا آسان کام نہیں ہے اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے پی ٹی آئی سے حکومت نہ لی جاتی تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بڑا بیان کہا سی پیک ڈبونے کے لیے عمران خان کو منصوبے کے تحت اقتدار میں لائے گیا تھا تحریک انصاف کے اپتے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ملک گروے رکھ دیا آج قبائلی علاقوں میں مسلح افراد کا راج ہے ان زمام کے بعد صورتحال اور خراب ہو گئی ترقیاتی فنڈز بھتے کی نظر ہو رہے ہیں روپے کی قدر میں استحکام لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں معاشی دارے حکمران جماعت کو بریفنگ دیں گے جس کے بعد مستقبل کا لاحمل تیہ کیا جائے گا خان صاحب تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے دیانتدار ہیں تو فائننشل ٹائمز پر کیس کیوں نہیں کرتے وزیر خزانہ مفتر اسمائل کا سوال درامداد کم ہونے کی خوشخبری سنائی کہا امپورٹس کا حجم 7.7 ارب ڈالر سے کم ہو کر 5 ارب ڈالر رہ گیا اب روپے کی قدر مستحقم ہوگی ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم سے کم کریں گے 150 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کا اعلان دکانداروں سے صاف صاف کہہ دیا ملک کی خاطر ٹیکس تو دینا ہوگا اگر ایک دکان والا ایک لاکھ روپے تو کم اس کم کمائی لیتا ہوگا بارہ لاکھ روپے کمارا اگر ہم چھتی سزار روپے ٹیکس مانگ رہے ہیں تو زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے ان سے پوچھ کے کیا تھا لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ کر دیں گے آج سے کہ جو سو دیر سو یونٹ سے کم دکاندار ہوگی میں ابھی بیٹھ جاؤں گا جو سو دیر سو یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں سپیکر سبٹین خان کی زیر صدادت منجاب اسیملی کا اجلاس واسق قیوم نے دیپٹی سپیکر کے حدے کا حلف اٹھا لیا ملک میں مہگائی اور معاشی بہران کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی صاف شفاف الیکشن ہی بہران کا واحد حل ہیں حکومتی عرقین نے قرارداد جمع کروا دی چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ شیخ رشید کی تنقید ٹویٹ میں لکھا آئی ایم ایف بیل آؤٹ کا پیکج نہ آیا نہ ہی دوست ممالک نے مدد کی امریکی امداد کی شرائط پر چین کو شدید تحفظات ہیں ملک میں صرف پینتالیس دن کے ریزرف رہ گئے ہیں لیگی حکومت جاتے ہی پنجاب میں گندوم مافیا بیل اگام فیصل آباد کی اوپن مارکٹ میں گندوم دو سو روپے مہنگی ہو گئی تی من قیمت تین ہزار روپے تک جا پہنچی چکی کا آٹا 90 روپے کلو فروغ چکی بالکان کا کہنا ہے سرکاری کوٹا بند ہے مہنگی گندوم لے کر سستہ آٹا کیسے بیچیں بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری امباد کی تعداد 127 ہو گئی تیرہ ہزار سے زائد مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے خزدار اور کحلوم تشویشناک صورتحال ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ کوٹا کے سریاب روڑ پر آپ پاشی کا نظام بیٹھ گیا پانی گھروں میں داخل تچے مکانات گر گئے ہب پل ٹوٹنے کے باعث کوٹا اور کراچی کا رابطہ آج ساتھ میں روز بھی منکتا کراچی کو بلوچستان سے ملانے والا پل بند مراد بھی ٹوٹ گیا ساکران اور مراری جارے والا راستہ منکتا متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں وزرالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا آزم کہتے ہیں حکومت اور ادارے مل کر ریلیف کا کام کر رہے ہیں متاثرہ علاقوں میں ایف سی اور پاک فوش کی دادی سرگرمیات جاری آئیس پی آر کے مطابق ازدار میں ایمیٹ کا رابطہ بحال کرنے کی کوشش جاری ہے چمن کباب دوستی کھول دیا گیا دریائے کابل میں ایک لاکھ ساتھ ہزار کیوسک کا بڑا ریلہ نوشہرہ پہنچ گیا دریائے سندھ میں اگلے بہتر گھنٹے میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی خیرپور میں سیلابی صورتحال گنگری اور گمبٹ میں درجنوں دہا دھوگ گئے دریائے جناب کا بڑا ریلہ جھنگ میں داخل سرگودہ روڈ زیریاب تریمو کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے راجنپور میں ہر طرف پانی ہی پانی لوگوں کو مشکلات تعدوبے سیلاب کی تباہ کاریا کاجو کے علاقے میں وبائی امراض پھوٹ پڑے چوبیز گھنٹے میں گیسٹوں سے چار بچے جا بہاک پانچ روز میں جا بہاک بچوں کی تعداد آٹھ ہو گئی سوات کی تحصیل قبل میں حیزے کی وبا دو روز میں ستر سے زائد افراد دفعہ 144 کے باوجود ساحل پر لوگوں کا رش ہاکس پی اور ٹرٹل بیچ پر دو روز میں سات نوجوان ڈوب گئے تین کی لاشیں نکال لی گئیں چار کی تلاش جاری چار بہنوں کا اکلوتا بھائی حافظ معمون سپردے خاک والد کی عوام سے احتیاط کرنے کی اپیل کراچی میں بارشوں کے بعد کئی علاقے گندگی کا ٹھیر بن گئے سوراب گور یوسف کوٹ رجمالی محلے میں کیچڑ ہی کیچڑ عام شعراؤں پر بڑے بڑے گڑوں نے گاڑیوں کے پرزے ہلا دیئے ڈاکٹر زیاؤدین روڈ پر بہتر انچ لائن کا مرمتی کام اسی فیصد مکمل کر لیا گیا حکانی چوک شارعہ لیاقت اور انچون لائن میں گٹر کا پانی موجود موسیقی 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 انکشافات پر اوورسیز پاکستانی کی گرد گھیرہ تنگ موسیقی 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 اور بائیس لاکھ مربع مل پر اسلام کا جھنڈا لہرائیا دنیا کو انصاف کا بہترین نظام اتا کیا امیر المومنین سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منائے جا رہا ہے موسیقی